السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نام رکھنے کے تعلق سے ابھی ہمیں بتائے گیا کہ نام کب رکھنا چاہیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ساتھویں دن نام رکھو لیکن بہت سابق پہلے دن بھی نام رکھیں تو نام رکھنے کے بارے میں آج بڑی بیجدالی بڑھتی جاتی ہے لوگ کیا کرتے ہیں نام رکھنا بلے تو پہلے یوٹیوب میں جاکو نوے نام دیکھتے یوٹیوب میں نہیں اور اس میں گوگل شیخ گوگل میں اور یوٹیوب میں ایسا نیا نام ہونا اب تو کوئی بھی نہیں رکھنا اس کا نام بھی زیٹ سیٹ ہونا ایسا کرتے لوگ حالانکہ یہ سب چیزیں غلط ہیں صحیح نہیں ہیں تو لہذا ہمیں کیا کرنا چاہیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ نبیوں کے نام سے نام رکھو اللہ کے مخرب بندے تھے نا ان نبیوں کے نام رکھو لوگ کیا بلتے ہیں نام رکھو تو پرانا ہوگا کہتے ہیں ارے نام پرانا ہوا لیکن اخلاق پرانا ہوا تردار پرانا ہوا وہی تو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ابراہیم کیسی تھی دیکھو ماریا قبطیہ سے جب پیدا ہوئے تو آپ نے ان کا نام ابراہیم رکھا ابو موسیٰ شریف کہاں بیٹا پیدا ہوا تو آپ نے تحنیق کر کے خجور چوا کے دیا اور کہا ابراہیم نام رکھو تو معلوم ہوتا ہے کہ نام رکھنے کے تعلق سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں وہ تعلیمات پر عمل کریں بیٹا پیدا ہوا تو نبیوں کے نام رکھو بیٹی پیدا ہوئی تو صحابیہ تابعیہ جو ہمارے صلف کی بہترین باکمل خواتین ہیں ان کے ناموں سے نام رکھو اگر آپ کھلڑیوں فلم ستاروں کے پیچھے بھاگیں گے تو اللہ نہ کرے کہ اگر آپ کے بچے میں وہی غلط کردار آیا تو الخبیصات والخبیصین والخبیص والخبیصات کے مزداخ ہو جائیں گے نام رکھنے کے تعلق سے امت کو کیا ہونا چاہیے بڑا باریک ہونا چاہیے نام کا بھی اپنا اثر ہوتا ہے لہذا کچھ لوگ بولتے ہیں کہ نام ہونا بڑا تو قرآن کھولنا کتا ہے ایسا ہی کوئی کھولا زانیاں دکھا سورہ نور میں اٹھا کے رکھ دیا ہم بولتے ہیں ٹھیک ہے زانیاں دکھا تو فیرون بھی رکھو نام نعوذ باللہ من ذالک تو موسیٰ کا عیسیٰ کا کتنے انبیاء یہ ایک لاکھ سے جات انبیاء آئے قرآن میں پتیس انبیاء کا ذکر ہے اور اس کے علاوہ حدیث میں اور دوسرے سیرت اور تاریخ داؤں میں کتنے انبیوں کا ذکر ہے موسیٰ نام رکھو تو قرآن ہوگا کہتے ہیں ارے موسیٰ اور لزم پیغمبر کتنا اگر آپ جو ہے اپنے بچے کا وہ نام رکھے تو اگر موسیٰ کی ایک صوت بھی اگر آپ انگیر پیدا ہوگے تو ماشاءاللہ کتنا بہترین ہوگا تو والدین کو اپنے بچوں کے نام رکھنے کے تعلق سے جو ہے بڑا سنجیدہ ہونا چاہیے اور صحیح علماء سے رجوع کریں قرآن میں جو نبیوں کے نام آئے ان نبیوں کے نام رکھیں احادیث میں جو صحیح نام آئے وہ رکھیں اور حروف مقتعات وغیرہ سے نام نہ رکھیں یاسین بی تاہا بھی اللہ معید القیم بحیم اللہ کہتے ہیں کہ حروف مقتعات قرآن میں آئے تو وہ نبی کا نام بھی نہیں ہے یاسین بی تاہا بھی لہذا یاسین تاہا بھی نام نہیں رکھنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کی سیڈیس پر عمل کرتے ہوئے نبیوں کے نام سے اپنے بچوں کے نام کو موسم کے انتوفیق عطا فرمائے آمین وما علینا اللہ البلا